تو یہ تو ہمارے پاس ہوگی ڈیٹا کی اگزیمپل جو ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسی لحاظ سے اگر ہم جو ہے یہ ڈیٹا اور انفرمیشن کی جو ہے وہ ڈیفرنس کی بات کریں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو ڈیفرنس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹیننگ بہتر ہو جائے تو ڈیفرنس کو اگر ہم ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ڈیٹا کنسسٹ آف آن پروسس راو افیکٹس آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور انفرمیشن ہمارے پاس کیا ہوگی پروسس فارم ہوگی یعنی کوئی سی بھی پروسسنگ گر آپ اس کے اوپر کر لیں گے تو ہمارے پاس انفرمیشن بن جائے گی کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی قسم کی آرگنائزیشن یا پروسسنگ کریں گے ڈیٹا کے اوپر جو ہے تو ہمیں ایک خاص قسم کی انفرمیشن دینا شروع کر دے گا ڈیٹا جو ہے تو اس کو پھر ہم پھر انفرمیشن کہا کریں گے دوسرا پوائنٹ ہے ڈیٹا is used as input in the computer جو ہے اس کو input کے طور پر use کرتے ہیں اور پروسس ہونے کے پاس ہمارے پاس جو output آتی ہے اس کو پھر ہم انفرمیشن کہہ لیتی ہیں تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا is not meaningful جو ہے اس سے کوئی meaning ہم اخذ نہیں کر سکتے لیکن انفرمیشن سے ہم جو ہے meaning اخذ کر سکتے ہیں لائک آپ نے average calculate کی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ on average اتنی students ہیں اتنی marks جو ہیں students لے رہے ہیں یہاں آپ نے جو ہے data organize کیا ہوئے تو آپ بتا سکتے ہیں highest students کے marks کون سے ہیں یہ کس کے ہیں اور lowest کس کے ہیں اگر آپ نے organize data کیا ہوئے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس data is normally huge in its volume جو ہے data جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ huge ہوتا ہے لائک آپ کے پاس پچاس students کے numbers تھے لیکن جب آپ نے اسے process کیا some find کیا تو ہمارے پاس information جو ہے وہ short form میں آجے گی یا average find کی تو ہمارے پاس ایک figure آجے گی تو ہمارے پاس پچاس students کا data تھا average find کی تو وہ صرف ایک students کا marks like آپ کے پاس فرض کر لیں different marks تھے جب آپ نے average calculate کی تو آپ کے پاس آگئی 27 out of 50 جو ہے تو یہ ایک نمبر ہے تو لہٰذا ہمارے پاس information جو ہے وہ عام طور پر short form میں ہوتی ہے پانچوں point data is the asset of organization and is not available to people for sale جو ہے تو یہ asset ہوتا ہے ریسورس ہوتا ہے کسی بھی organization کا تو اس کو ہم جو ہے کسی sale کے لیے available نہیں ہوتا ہے کسی اور کو بیج نہیں سکتے ہیں کسی اور کو جو ہے وہ access نہیں کروا سکتے لیکن information جو ہوتی ہے نا اس کو ہم access کروا دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں like ایک bank ہے وہ اپنے customer کا data تو نہیں کسی کو بتائے گا لیکن ان customer کے data سے جو information اخذ کی ہے کہ ہمارے پاس اس سال کتنے customer نئے آئے ہیں یہ والی information وہ بتا سکتے ہیں publicly جو ہے تاکہ پتا چل سکے کہ وہ bank جو ہے کتنا popular ہے اسی طرح کوئی جو ہے students کی information تو نہیں بتائے گا لیکن colleges جو ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں ہمارے کتنے students جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں یہ کتنے students ہیں جو ہے وہ position اصل کی ہے تو information امام طور پر جو ہے publicly جو ہے وہ available کروا سکتے ہیں چھتا point ہے data is difficult or even impossible to reproduce اس کو ہم نے دوبارہ produce نہیں کر سکتے کیونکہ facts ہوتے ہیں تو facts کو ہم دوبارہ produce نہیں کر سکتے ٹھیک ہے امثال اس نے دیئے کہ senses میں جو ہے کچھ data جو ہے وہ اگر لیا جاتا ہے تو بعد میں اس کو جو ہے وہ کہیں پہ destroy ہو جاتا ہے ہم اسے جو ہے کہیں پہ جو ہے وہ delete کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو generate کرنا جو ہے وہ impossible لیکن کہ آپ dummy data جنریٹ کر سکتے ہیں actual data generate نہیں کر سکتے لیکن information جو ہے اس کو ہم بار بار reproduce کر سکتے ہیں کیونکہ وہ data سے ہم نے calculate کر کے find کرنے ہوتی ہے تو لہٰذا information reproduce ہو سکتی ہے یعنی فرض کر لیں ہمارے پاس جو ہے اگر جو list تھی کہ کتنے لوگ پڑے لکھی ہیں وہ اگر delete ہوگی سوری جو information تھی ہمارے پاس وہ delete ہوگی تو آپ کے پاس senses کا data پڑا ہوا ہے آپ اسے دوبارہ generate کر لیں کہ کتنے لوگ پڑے لکھی ہیں تو لہٰذا information reproduce بھی ہو سکتی ہے اور اگر lost ہو جائے تو ہمیں کوئی اتنا issue نہیں ہوتا لیکن data جو ہے اس کو reproduست نہیں کر سکتے اور اگر lost ہو جائے تو اس کو تقریبا impossible re-generate کرنا جو ہے seven point data is used rarely جو ہے data کو ہم بہت کم use کرتے ہیں اور information is used frequently جو ہے information میں بار بار use کرنی پھرتی ہے یعنی data ہم نے ایک دفعہ collect کر لیا store کر لیا اب ہمارے پاس وہ پڑا ہوا ہے ہم نے اس کو بار بار جو ہے وہ use اسی لحاظ سے کرنا ہوتا ہے information generate کرنے کے لئے جو ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ زیرہ use نہیں ہوتا زیرہ تر پھر ہم information کو آگے propagate کرتے ہیں آگے public کو بتا رہے ہوتے ہیں تو information پھر ہماری بار بار use ہو رہی تھی data عام طور پر بار use نہیں ہوتا eight والا point ہے data is an independent entity data جو ہے وہ independent ہوتا ہے کسی بھی depend نہیں کر رہا ہوتا لیکن information چونکہ ہم نے data safe find کرنی ہے ہوتی ہے تو لہٰذا information آپ کی data کے اوپر depend کرے گی جس طرح data ہوگا اس لحاظ کی آپ کی information آئے گی یعنی اگر data میں ہمارے پاس زیادہ لوگ پڑے لکھے ہیں تو information میں ہمارے پاس زیادہ لوگ پڑے لکھے آ جائیں گے literacy rate ہمارا بڑھ جائے گا لیکن اگر data میں ہی ہم نے information جو sorry data میں ہی ہم نے data add کیا ہوا ہے اس میں ہم نے بہت کم لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ پڑے لکھے ہیں تو لہٰذا جب ہم information generate کریں گے تو اس میں بھی ہمارا literacy rate جو ہے وہ کم آئے گا تو لہٰذا data آپ کا جو ہے وہ independent ہے لیکن جو آپ کی information ہے وہ depend کرتی ہے آپ کے data کے اوپر جو ہے last point ہے ہمارے پاس data is not used in decision making data کو ہم decision making میں use نہیں کر سکتے لائک آپ کے پاس جو ہے وہ رسل پڑا ہوا students کا اس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ کتنے students جو ہیں وہ pass اور کتنے fail ہے تو یہ data ہمارے پاس جب آپ نے اس سے information اخذ کر لی کہ کتنے pass ہیں اور کتنے fail ہیں تو اس کی base کے اوپر آپ پھر decision لے سکتے ہیں اسی طرح ہم اگر جو ہے وہ بینکی بات کریں تو بینک کے clients کو data جو ہے ہمارے پاس وہ صرف data ہے اس سے آپ جو ہے وہ information جب تک get نہیں کریں گے آپ کو decision نہیں لے سکیں گے اب اس سے information کس طرح کی get کر سکتے ہیں اس طرح کی get کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ایک بندے کا جو بینے سے وہ کتنا ہے اس کو آپ sum up کر کے پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس time جو ہے بینک کے اندر اتنا پیسہ جو ہے وہ پڑا ہوئے تو لہٰذا data جو ہے وہ آپ decision making میں use نہیں کر سکتے information کو آپ decision making میں use کر سکتے ہیں اور information ہم جو ہے وہ find ہی اس لئے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی base کے اوپر آکے decision making کرنی ہوتی ہے تو لہٰذا information آپ کی جو ہے وہ decision making میں use ہوگی جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی senses میں data kata کیا گیا اور جب اس سے information اخص کی گئے کہ کتنے لوگ جو ہے پڑے لکھے ہیں تو اس information کی base کے اوپر پھر مارکہ decision لے سکتے ہیں کہ ہم نے آئندہ کتنے school جو ہے وہ اور قائم کرنے تاکہ لوگوں کا literacy rate جو ہے بڑھ جائے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ available ہو اور وہ جو ہے پھر پڑھ لکھ جائے تو لہٰذا ہمارا overall literacy rate جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ سارے points تھے آپ کے data اور information سے relevant جو ہے تو امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو باقی جو ہم next جو ہے ہمارے پاس point جو اپنے next lecture کے اندر ہم پر ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی جی اللہ حافظ